بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز کیا حال ہیں آج میں آپ کے لئے سلیپ کر ویڈ لیسز بہت پیارا سٹائل لائی ہوں جوائنڈ لیسز کے ساتھ میں نے یوز کیا اور ایک میں نے ون سائیڈ لیسز یوز کیا ہے اس کا پرفیکٹ طریقہ یہ تمام لیئرز کیسے پرفیکٹ آئیں گی یہ میں آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ کا طریقہ بتاؤں گی چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ میں نے بازو کی کٹنگ کر لی ہے اس کے میں نے یہ تین پیس کیے تینوں پیسوں کو میں نے سیم سائز میں کٹنگ کیے ساڑھے تین انچ ساڑھے تین انچ کے حساب سے میں نے تینوں پیس کٹنگ کیے ابھی میں نے اس کی سائیڈ فیٹنگ یا شولڈر وغیرہ کٹنگ نہیں کیا جوائنڈ لیسز لگائیں گے اس کے مطابق پھر جو ہمارا سائز آئے گا پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب میں نے موری والی سائیڈ کا ایک پیس لیا ہے اس کے اوپر ہم یہ ون سائیڈ لیسز لگائیں گے سٹارٹ میں کپڑے کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اور لیسز کو ہم نے اُلٹا رکھنا ہے اور ایک پیر کا یا تھوڑا سا جیتا آپ نے مارجن رکھنا ہے کپڑے کی ساپ سے اتنا آپ رکھ کے اس کو یہاں سٹرچ کر لیں گے سلائی آپ کی بلکل سیدھی آنے چاہیے یہ جو سائیڈ والی اس کی کناڑی ہوتی ہے اس کو میں نے اندر دبانا ہے اس کو اندر دبانے سے جو لیسز کی فینشنگ ہے وہ بہت اچھی آتی ہے یہ میں نے لیسز اٹیچ کر لی ایک سائیڈ پہ اب اس کے دوسری سائیڈ پہ ہم نے جوائنٹ لیسز اٹیچ کر لی ہے اس کا بھی ہم اسی طرح لیسز کو الٹا رکھیں گے اور کپڑے کو سیدھا رکھیں گے اور اس کو جوائنٹ کریں گے اس کا بھی ہم کناڑی دبائیں گے کناڑی کا دباتے ہوئے بلکل سیدھی آپ نے سلائی لگانی ہے کپڑا بھی آپ کا برابر آئے اور لیسز بھی آپ کی بلکل سیدھی آئے یہ میں نے ایک سائیڈ لگا لی ہے اب دوسرا پیس لیں گے کپڑے کا جب تک ہم یہ لیسز اٹیچ کرتے ہیں تو پریز جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو میرے چینل پر اچھے چیپ سلیو ڈیزائن ڈامن ڈیزائن ڈیپٹی ڈیزائن ڈپٹا ڈیزائن کے آئیڈیاز مل جائیں گے اسی طرح ہم نے کپڑے کا مارجن چھوڑتے ہوئے جیسے ہم نے پہلے لکھا ہے ہم اس کے دوسری سائٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے دوسرے پیس کے ساتھ یہ دونوں سائٹیں جو انڈ لائس کے اٹیچ ہو گئے ہیں اب اس والی سائٹ پہ ہم نے دوبارہ یہ والی لائس رکھ رہی ہے پہلے ہم نے یہ جو سٹارٹ میں لگائی تھی یہ کپڑا سیدھا تھا لائس کو ہم نے الٹا رکھا تھا اب ادھر ہم نے لائس کو بھی سیدھا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ پلٹنی نہیں ہے اس پر جو کپڑا آئے گا وہ پر سے پلٹیں گے تو اس لئے لائس کو ہم نے سیدھا ہی رکھنا ہے یہ آپ نیچے والی سائٹ سے موری والی سائٹ سے سٹارٹ کریں گے تو ایسے آئے گا اگر آپ اوپر والی سائٹ سے کپڑا اٹیچ کرنے ہیں تو پھر آپ اپنے کپڑے کے حساب سے دیکھ کر اس کو اٹیچ کریں کہ آپ کا یہ الٹا نہ ہو جائے لائس کا سائٹ یہ لائس سے اٹیچ ہو گئے اب ہم نے دوسرا جو لاسٹ پیس ہے تین پیس تھے ہمارے اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور الٹی سائٹ سے جس سائٹ پہ ہم نے لائس لگائی ہوئی ہے جس کپڑے پہ وہ والی سلائی کو ہم نے اوپر لے کے آنا اور اسی سلائی کے اوپر ہم نے سٹیچ کرنا ہے تاکہ لائس میں کہیں سے بھی چھوٹا بڑا فرق نہ آئے بلکل سیدھا آپ نے لائس کے اوپر والی سلائی جو پہلے لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر اوپر سٹیچ کرنا ہے یہ لائس اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم اس پہ دوبارہ سے جوائنٹ لائس لگائیں گے اور اس کو بازو والے کپڑے کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ ہماری ساری لائرز کمپلیٹ ہو گئی ہیں دو دفعہ میں نے جوائنٹ لائس لگائی ہے اور دو دفعہ ون سائٹ لائس آپ اس کا ڈیزائن چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو فل بازو میں اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح فل بازو میں بھی لگائیں گے وہ بھی بہت پیارا لگے گا یہ میں نے اس ساری لائس لگا لی ہے یہ موری والی سائٹ ہے اس کے اوپر میں نے یہ پلٹے کے لئے ایکسٹر کپڑا لگا ہے اس کا ہم نیچے دبائیں گے اس طرح ہم اس کو دبا کر نیچے پریس کر لیں گے اس طرح پریس کر کے اور جوائنٹ لائس کے بھی ہم نیچے جو کپڑے کی سائٹس ہیں اس کو ہم نے اس طرح سائٹ پر رکھیں ان کو پریس کرنا ہے اور یہ والی جو جوائنٹ لائس ہے اس کو ہم نیچے کو دبا کر کپڑے کو یہ جو اندر ہم نے کپڑا دیا ہے اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے پھر یہ اسی طرح نیچے کی طرف آئے گا اور اس کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے یہ میں نے تمام لائس اس کو پریس کر لیا دیکھیں کتنی اچھی نیٹنس آئی ہے اب اس کی سلائیوں کو دبانے کے لیے ہم دوبارہ سے اوپر سے ہم نے اس کو سلائی کرنے ہر لائس کی سائٹ سے یہ دونوں سائٹوں سے آئے گی جوائنٹ لائس اور ادھر بھی ادھر بھی اگر ہم اوپر سے اس کو سٹیچ نہیں کریں گے تو جب آپ اس کو واش کریں گے پریس کریں گے تو یہ نیچے جو کپڑا ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا تو اس کی فینشنگ کے لیے آپ کو سلائی لاز میں لگانا ہے آپ نیچے جو میں نے پلٹا لگایا تھا اس کو میں نے فول کر لیا ہے فول اس طرح سے کیا ہے یہ جو ہماری جوائنٹ لائس تھی اس کے اوپر ہم نے اس کو نہیں آنے دینا کپڑے کو پھر یہ فرنٹ سائٹ سے ایسے کپڑا نظر آئے گا آپ نے اسی سلائی میں اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی اس کو اپنے لگ سے پریس کر لینا کیونکہ یہ میں نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر رکھا ہے پیچھے اگر ہم اس کو سلائی کے حساب سے رکھتے تو یہ باہی نظر آتا ہے اس لئے میں نے اسے تھوڑا پیچھے رکھا ہے اس کو ہم اپنے لگ سے ترپائی کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے سلائیاں لگا لینے ابھی میں آپ کو اس کی سلائیاں لگا کر اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ میں نے سلائیاں لگا لینے دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ لیس اٹیج ہوئی ہے ہماری اور اس کے بورڈرز بھی دیکھیں بلکل سیم ہیں سائز ان کا کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے اگر آپ کا یہ سائز سیم نہیں لگے گا تو یہ آپ کی فینشنگ وازو میں اچھی نہیں لگے گی تو آپ نے جتنی بھی لیئرز لگانی لیس کی تو پہلے آپ نے ان پیسوں کو الگ سے پرمائش کر لینا ہے جتنا آپ نے رکھنا ہے اور یہ میں نے پلٹے کو بھی ترپائی کر لیا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پلیز اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ